اسلام علیکم فرینڈز عام طور پر کموٹ یا ڈبلیو سی سیٹ کو واش کرنے کے لیے ہم تضاب یا کوئی بھی کلینر جیسے ہارٹ پک یا ڈومکس وغیرہ یوز کرتے ہیں جسے عام طور پر اس طرح لگانے کو بتایا جاتا ہے اس طرح یہ کیمیکل بہت زیادہ مقدار میں یوز ہوتا ہے اور جس جگہ زیادہ لگ جائے وہاں زیادہ اور جس جگہ کم لگے وہاں سے میل چھوڑ جاتا ہے اور تقریباً داگ سے دکھنے لگتے ہیں اور ہمیں پھر کسی برش وغیرہ کی مدد سے رگڑ کر صاف کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کموٹ یا سیٹ کی پانی والی ٹینکی کا مسئلہ تقریباً ہر گھر میں ہی ہوتا ہے کبھی اس میں ایک دفعہ پانی خالی کرنے کے بعد پانی نہ بھرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو کبھی ہر وقت کموٹ یا سیٹ کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ٹپکنے کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو آج میں ان سارے مسئلوں کا حل صرف ایک چیز سے حل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کا کموٹ بھی بینہ ہاتھ لگائے بینہ کسی برش وغیرہ کے صاف ہو جائے کرے گا ہارپک یا ڈومکس بھی زیادہ یوز نہیں ہوگا اور پانی کی ٹینکی سے متعلق جتنے بھی مسئلے مضائل ہیں وہ سارے حل ہو جائیں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں عام طور پر ہم کوئی بھی کلینر لے کے اسے اس جگہ پر اس طرح لگا دیتے ہیں تو اس طرح وہ کہیں پہ زیادہ لگتا ہے کہیں پہ کم لگتا ہے اور دوسرا یہ کہ کسی بھی کموٹ کا اس کا ڈرین سسٹم لنک ہوتا ہے اس کے اندر بھی سکیلنگ آ جاتی ہے اس کے اندر کے جمس ختم نہیں ہو پاتے کموٹ یا سیٹ کی ٹینکی کے اندر کا جتنا سسٹم ہوتا ہے وہ نمکین پانی کی وجہ سے اس سسٹم کے اندر سکیلنگ آ جاتی ہے جس میں ٹینکی میں پانی نہ بھرنے کا بھی ایشو ہو جاتا ہے اور اگر پانی بھرتا بھی ہے تو اس کا لیک ہونے کا ایشو ہو جاتا ہے لیک اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر موجود روبر جو کہ پانی کو نیچے جانے سے روکتی ہے اس کے اوپر نمکین پانی سے سکیلنگ جمنا شروع ہو جاتی ہے سکیلنگ کی وجہ سے وہ روبر سموت نہیں رہتی اس لیے اس میں سے پانی لیک کرنا شروع ہو جاتا ہے دوسری صورت کہ اس میں پانی نہ بھرنے کا مسئلہ کہ جب آپ ایک دفعہ سے یوز کر لیتے ہیں تو دوبارہ پانی نہیں بھر پاتا جیسے یہ نیچے جاتا ہے تو پانی دوبارہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے سسٹم میں بھی نمکین پانی کی سکیلنگ جمع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک دفعہ جب اوپر آتا ہے تو یہاں پر رک جاتا ہے اور نیچے نہیں جاتا تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں اپنے کموڈ کی صفائی اور ٹینکی کے مطلق جتنے مسئلے ان کو کلیر کرنے کے لیے وجہے کہ ہم ہارپک کو اس طرح یوز کریں ہم اس ٹینکی کے ڈھکن کو کھول کے ہارپک کو اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا جتنا آپ اس جگہ پہ یوز کرتے ہیں اس سے ہاف مقدار میں بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کیمیکل ہے جو اس کے اندر جلدی حل نہیں ہو پاتا اور آپ کو جلدی یوز کرنا ہے تو پھر آپ کسی ڈبے میں پانی لیں اس میں ہارپک ڈال لیں اس طرح اور اسے اس طرح مکس کریں جیسے یہ پانی میں مکس ہو جائے اس پانی کو آپ نے اپنے ٹینکی کے پانی کے اندر شامل کر دینا ہے تو فرنس اس سے ہوگا یہ کہ اس پانی سے آپ کے ٹینکی کے اندر کا جتنا میکنیزم ہے جس سے ٹینکی کا پانی کنٹرول ہوتا ہے لیکیج کنٹرول ہوتی ہے اور دوبارہ بھرنے کا سسٹم آن ہوتا ہے وہ سسٹم آپ کا ایک دم سے فٹ رہے گا اس کام کو اگر آپ بار بار دھوہرائیں گے تو دھرے دھرے ٹینکی کے اندر کے سسٹم کا میکنیزم صاف ہوتا جائے گا اس سے سکیلنگ ہٹتی جائے گی اور اس میں جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہیں وہ ساری دور ہو جائے گی ڈرین میں پانی کے لیک ہونے کی ایک وجہ پوش بٹن کا جام ہونا بھی ہے آپ اسے الٹا کر کے دیکھیں تو یہ والا لیور اوپر ہے اور یہ والا نیچے ہے بظاہر یہ بٹن ہمیں اوپر ہی نظر آئیں گے لیکن اس کے اندر اس جگہ پہ رسٹ کی وجہ سے یہ لیور چام ہو جاتا ہے یہ یہاں سے تھوڑا سا اٹھا ہوئے جس کی وجہ سے یہ بٹن تھوڑا دب جاتا ہے جب یہ بٹن تھوڑا دب کے رہتا ہے تو بظاہر ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن اس کے تھوڑے سے دبنے کی وجہ سے پانی تھوڑا تھوڑا لیک ہوتا رہتا ہے تو اسے فوراں ٹھیک کرنے کے لیے تو ہم موقع پہ اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے صاف کر لیں گے اور یہاں وڈی فورٹی لگا کے اسے ہم چلا سکتے ہیں لیکن اگر ہارپک والا یہی پانی فلش ٹیک کے اندر ڈالتے وقت اس کے اوپر بھی ڈال دیا کریں تو ساتھ ساتھ اس کے اوپر والا رسٹ بھی کلین ہوتا رہے گا تو اس لیور کی وجہ سے کموڈ کے بال کے اندر پانی کا لیک ہونا بند ہو جائے گا جب بھی کموڈ کو واش کرنا ہو آپ اس کا ڈھکن اٹھا کے اس کے اندر تھوڑا سا ہارپک والا پانی ڈال دیا کریں اور جب بھی آپ اسے فلش کریں گے تو وہ اس کے انٹرنل ڈرین سسٹم کے اندر سے گزر کے جائے گا اور صرف اور صرف یہاں سے صفائی کرنی شروع نہیں کرے گا وہ اس کے اندر موجود جتنے سراخ ہیں ان کو بھی صاف کرے گا اس کے اندر سے بھی جنس نکال کے تو فلش اوٹ کر دے گا اور جتنی دیر آپ اسے فلش اوٹ نہیں کریں گے یہ پانی میکنزم کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا رہے گا اور جیسے ہی آپ اسے فلش کریں گے یہ کموٹ کے انٹرنل سسٹم کو بھی صاف کرتا جائے گا کلینر کا ایک ڈراب بھی ضائع نہیں ہوگا پانی اس کے انٹرنل سسٹم سے بھی گزر کے آیا ہے اس کے ٹینک کو بھی اس نے واش کیا اور اب یہ کموٹ کے اندر یہاں پہ رک گیا ہے یہاں بھی یہ اب ورک کرے گا یعنی ہم ہارپک کو ضائع کیے بغیر ایک ایک چیز کے اندر سے گزارتے ہوئے کموٹ کی ہر ایک چیز صاف کر سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجے گا اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیجے گا آج کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ